سلام علیکم ڈیرسٹورنٹر امید آپ اچھے ہوں گے میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چونکہ ہم بنزین کی کیمیکل ایکشن پڑھ رہی تھے سبسٹیوشن ایکشن پڑھ رہی تھے ایک ایک ایکشن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے نائٹریشن اب ہے سلفانیشن بڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے آج کیونکہ ہم بنزین کے سبسٹیوشن ایکشن اکثر تین سٹیپ میں پرفارم کرتے ہیں اس کے میکنیزم میں لیکن یہ جو ہے اس میں ایک اضافی سٹیپ ہے وہ اضافی سٹیپ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا تو کینڈی ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ یہ ریکشن آپ کا بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر ہوگا دیکھیں ٹاپک کیا ہے سلفانیشن آف بنزین مطلب بنزین کی اگر ہم سلفانیشن کریں بنزین کی ہم سلفانیشن کریں اب سلفانیشن کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے ٹھیک تو میں اس کو ڈیفائن کرنے والا ہوں دی سبسٹیچوشن میں کیا کہوں گا دی سبسٹیچوشن دی سبسٹیچوشن آف بنزین رنگ بنزین رنگ بائی سلفونک گروپ کونسا گروپ سلفونک گروپ سلفونک گروپ یہ ہوتا ہے ایس او تھری ایچ وید ونڈیش ٹھیک اگر بنزین کی بنزین آپ کو معلوم ہے بنزین کا فارمولا کیا ایسی سکس ایچ سکس مطلب ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیٹروجن ہے اگر ایک ہائیٹروجن کو اٹھا کے اس کی جگہ سلفونک گروپ لگایا جائے تو ایسا پروسس کہلائے جاتے ہیں سلفونیشن آف بنزین کیا کہلائے جاتے ہیں سلفونیشن آف یہ میں پھر یہاں پہ مٹیریل کیلئے رییکشن کے مٹیریل کیلئے جگہ چھوڑ رہا ہوں جیسی ہم اپنے میکنزم کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے میں یہاں پہ رییکشن بھی لکھوں گا اور اس کا رییکشن کا پروڈکٹ بھی لکھوں گا اور اس کا مٹیریل بھی لکھوں گا ٹھیک آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کی ٹرینڈز کو فالو اپ کرنا ہے دیکھیں میں یہاں پہ جگہ چھوڑ رہا ہوں خالی ٹھیک میں نے یہاں پہ لیا بینزین کیا لیا بینزین ٹھیک اس کو میں رییکٹ کرواؤں گا ایس او تری کس کے ساتھ ایس او تری سلفر ٹرائی اکسائیڈ گیز کے ساتھ ٹھیک ان دی پریزن ساف کنسنٹریٹڈ کنسنٹریٹڈ ایچ ٹو ایس او فور اور یہ رییکشن اکثر روم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے ٹوئنٹی فائی ڈگری سنٹی گریٹ پہ ٹھیک اب غور سے سنیں پروڈکٹ کیا بنتا ہے مجھے نہیں ہے معلوم ٹھیک میں نے کیا کہا یہاں پہ خالی جگہ چھوڑنا ہے پروڈکٹ کی نہیں جگہ چھوڑنا ہے جیسی آپ اس کے میکنیزم کو کمپلیٹ کر پاؤ تو پروڈکٹ بھی لکھیں گے ہم اور اس کی اوپر مٹیریل بھی لکھا جائے گا ٹھیک تو چلے یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا میکنیزم میکنیزم اس رییکشن کے آپ کے پاس ایکچولی ایکچولی تین نہیں بلکہ چار سٹیپس میکنیزم ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ کہوں گا there are there are the following there are the following four step step mechanism چار step mechanism سے یہ رییکشن کمپلیٹ ہوگا چار سٹیپ سے یہ رییکشن کمپلیٹ ہوگا سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون اب اور سے سنیں سٹیپ نمبر ون کا نام کیا ہے سٹیپ نمبر ون کا نام کیا ہے بڑا آسان نام ہے سٹیپ نمبر ون کو ہم کہتے ہیں formation of electrophile as well as nucleophile مطبعہ پہلے سٹیپ میں بنے گا پھر electrophile چونکہ یہ electrophile substitutionation ہے تو electrophile سب سے پہلے benzine کے رنگ کے اوپر اٹیک کرے گا تو میں یہاں پہ ہوں گا سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا formation of electrophile کے لیے ہم e plus سے denote کرتے ہیں and nucleophile کے لیے ہم n u minus سے denote کرتے ہیں یہ آپ کے نام ہو جائے گا formation of electrophile nucleophile اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ electrophile nucleophile بنائے گا کون اصل میں benzine fumic sulfuric acid کے ساتھ react ہوتا ہے جب fumic sulfuric acid کے ساتھ react ہوگا تو میں fumic sulfuric acid کو سمجھوں گا کیسے تو چلیں میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ fuming sulfuric acid ہے کیا fuming sulfuric acid ہے کیا fuming sulfuric acid کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا concentrated sulfuric acid کیا چیز concentrated sulfuric acid جب concentrated sulfuric acid کسی bottle میں پڑا ہو اس کی اوپر fumes بن جاتے fumes اسے کہا جاتے fuming sulfuric acid میری بات یہاں پہ آپ کو وہاں پہ step میں چھوڑ رہا step کو میں بات بھی لکھوں گا پہلے fuming sulfuric acid کو سمجھ دیکھیں میرے پاس ایک container ہے اس container کے اندر میں نے ڈالا concentrated H2SO4 میری بات سمجھ رہے concentrated H2SO4 تو یہاں پہ ہے ڈکنا بند مطلب bottle بند ہے ٹھیک تو یہاں پہ کچھ fumes پیدا ہوں گے اس طرح کچھ fumes پیدا ہوں گے ٹھیک اس fumes کو ہم کہتے ہیں fuming fuming sulfuric acid اب آپ کہ سر یہ کیا بلا ہے fuming sulfuric acid کیا چیز ہے fuming sulfuric acid کیا چیز ہے اب غور سے سنیں SO4 پلس sulfur trioxide کے mixture کو ہم fuming sulfuric acid کہتے ہیں جو کہ اکثر ہم جب اس کو combine form بھی لکھتے ہیں تو وہ کچھ کچھ اس طرح نظر آتا ہے دیکھیں H2 ان کو جمع کرو H2 S2 اور O3 O4 یہ کتنے ہو جائے O7 اسے ہم کہتے ہیں oleum اسے ہم کیا کہتے ہیں oleum ٹھیک یہ آپ کے پاس mixture کہنے کا مطلب کیا ہے اس mixture کو ہم fuming sulfuric acid کہتے ہیں جو کہ کہاں پہ بنتا ہے اگر concentrated sulfuric acid container آپ کے پاس available ہو اس کے اوپر جو fumes بنیں گے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا یا mixture ہوگا وہ کس کا ہوگا H2 SO4 اور سر پر trioxide کا کیونکہ اس کے جو fumes ہوں گے وہ اب اور سنیں یہاں پہ فرض کریں یہ fumes ایک fumes میرے پاس sulfur trioxide ہے کیا ہے ایک fumes suppose میرے پاس H2 SO4 کا ہے اب آپ مجھے بتائیں concentrated H2 SO4 جو نیچے liquid پڑھا ہوا ہے concentrated جو آپ کے پاس vapor H2 SO4 یہ پانی کے contact میں آ جاتا ہے میری بات سمجھ رہے ہو یہ پانی کی contact میں آ جاتا ہے تو camera main یہاں پہ فوکس کرے گا میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ fuming sulfuric acid H2 SO4 تھا اور یہ fuming sulfuric acid مطلب اس کے ساتھ already SO3 بھی تھا جسے ہم oleum کہتے ہیں اس کے mixer کو کیا کہتے ہیں oleum اور fuming sulfuric acid کہلا جاتا ہے یہ H2SO4 کس کے contact میں آتا ہے یہاں پہ already جو پانی موجود ہے پانی موجود ہے پانی کا مطلب ہے H H Mطلب یہاں پہ ہوتے ہیں lone pure electron یہاں پہ ہوتے lone pure S double bond O S double bond O یہاں پہ O یہاں پہ H یہاں پہ O یہاں پہ H acid کیا کرتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے acid کیا کرتا ہے وہ یہاں سے electron کیجھتا ہے O یہاں سے H پلس نکلتا ہے اور یہ جو lone pure electron ہے وہ اس H پلس کو کیجھ دیں گے اچھا اگر کیجھیں گے تو کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا اب غور سے سنیں کیا بنے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس دو طرح کی چیزیں بنیں گی ایک آپ کے پاس بنے گا H S O 4 minus 1 H S O 4 minus 1 H تو وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ جانے کے بعد کیا بنا H 3 O plus اسے ہم کہتے ہیں hydronium آئے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جب acid کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں وہ proton loss کر کے hydronium آئن جنریٹ کر دیتا ہے ٹھیک اور چونکہ fumes موجود تھے کیا موجود تھے fumes fumes موجود تھے وہاں پہ already SO4 بھی موجود ہے SO4 SO3 بھی موجود ہے جسے ہم سلفر ٹرائی اکسائیڈ کہتے ہیں اب یہاں پہ student کے ذہن میں اکثر یہ سوال نہیں آتا کہ یہ ہے کیا اب غور سے سنیں یہ جو بائی سلفیٹ ہے یہ نیوکلو فائل ہے میری بات یہاں تک آپ سمجھ جا رہی یہ نیوکلو فائل ہے چونکہ H3 O پلس کی اوپر پاسٹیو چار جا چکا ہے تو میں اسے الیکٹرو فائل کہوں گا اور یہ جو SO3 ہے یہ بھی الیکٹرو فائل ہے اب آپ کہ سر کیا بات کر رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں دو الیکٹرو فائل نکل رہے ہیں دو الیکٹرو نکل رہے ہیں اور ایک نکل فائل نکل رہے ہیں دو الیکٹرو فائل اور ایک نکل فائل نکل رہے ہیں اب آکے یہاں پہ سمجھتے ہی اس سٹیپ کو اب یہاں پہ چونکہ بنزین کی ریاکشن الیکٹرو فائل ہے تو عملہ تو کرے گا الیکٹرو فائل اب یہاں پہ کنفیوجن آگئی کہ ہمارے پاس ایک الیکٹرو فائل ہائیڈرونیم آئین ہے ایک الیکٹرو فائل ایس او تری ہے سلپر ٹرائی اوکس تو چلیں ان دونوں کو سمجھتے ایک ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہائیڈرونیم آئین کیا چیز ہے ہائیڈرونیم آئین یہاں پہ یہ چونکہ لون پیر الیکٹران دیتے تو اس کے اوپر آجاتے پلس کا چارج میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے اور سلپر ٹرائی اوکس اوکس دبل وانڈ اوکس 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 سنیں یہ بھی الیکٹرو فائل ہے اس کو بھی ہم الیکٹرو فائل کہتے ہیں یہ بھی الیکٹرو فائل ہے اب یہاں پہ اکثر سٹورنٹ کے ذہن میں آتا ہے کہ سر بینزین کی اوپر تو الیکٹرو فائل اٹیک کرتا ہے لیکن ان دونوں میں کون سا اچھا الیکٹرو فائل ہے الیکٹرو فائل ایسے انٹیٹی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس الیکٹرانوں کی ڈیفیشنسی ہوتی جائے جس کے پاس الیکٹرانوں کی ڈیفیشنسی ہوتی جائے اب اگر دیکھا جائے دیکھیں اس ایس کے دو الیکٹران یہ اکسیجن کیچ رہا ہے تو پلس ٹو اس طرف آئے گا یہ اکسیجن اس طرف دو الیکٹران کیچ رہا ہے تو پلس ٹو اس طرف آئے گا اور یہ اکسیجن اس سے یہاں سے دو الیکٹران کیچ رہا ہے تو پلس ٹو یہاں پہ آئے گا کومن سینس کی بات ہے اس سلفر ٹرائی اکسیڈ میں یہ جو سلفر ہے اس کے اوپر ایکچولی کتنا آرہا ہے پلس سکس چارج آرہا ہے کتنا آرہا ہے پلس سکس چارج اب غور سنیں یہاں پہ جو اکسیجن ہے نظر آرہا ہے اکسیجن اکسیجن کیا کر رہا ہے ایک پلس چارج پلس کر رہا ہے مطلب اس اکسیجن کے اوپر ایک پلس کا چارج آرہا ہے اب آپ خود سوچیں جس ایٹم کے اوپر پازٹیو چارج جتنا بڑھتا جائے گا وہ اچھا الیکٹروفائل بنتا جائے گا میں نے کیا کہا وہ اچھا الیکٹروفائل اچھا الیکٹروفائل ہے ایس کمپیر ٹو ایچ تری او پلس کے مقابلے میں مقابلے میں جو اچھا الیکٹروفائل ہوگا وہ اٹیک کرے گا بنزین پر کس میں اٹیک کرے گا بنزین پر تو اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف سٹیپ نمبر ٹو کی طرف کیمرویرمین اس طرف نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے کر پا رہے ہو دیکھیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اب کیا ہوگا چونکہ جب پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس نیوکلوفائل اور دو الیکٹروفائل پیدا ہوگئے اس میں ہم نے اس بات کو جانا بھی کہ اچھا الیکٹروفائل کونسا ہے سلپر ٹرائیوکسیڈ تو سلپر ٹرائیوکسیڈ اب کیا کرے گا بنزین کے بنزین رنگ ٹو فار ٹو فار بن زونیم ٹو فار بنزونیم آئی ٹو فار وٹ بنزونیم آئی تو چلے اٹیک کرواتے ہیں دیکھیں یہ بنزین کا مالیکیول ہے اب ہم کے کول سٹرکچر ڈرا کریں کے کول سٹرکچر وہ سپر سٹرکچر نہیں ایبیٹ سٹرکچر نہیں کے کول یہاں پہ ڈبل بونڈ ہے یہاں پہ ڈبل بونڈ ہے یہاں پہ ڈبل بونڈ میری بات یہ آتا ہے وہ سمجھا رہی اب اچھا الیکٹروفائل کون ہے ایس ڈبل بونڈ اکسیجن ڈبل بونڈ اکسیجن ڈبل بونڈ اکسیجن سرپر ٹرائیک سیٹ اچھا اچھا الیکٹروفائل اس میں اچھا الیکٹروفائل کس کی وجہ سے ہے سلفر کی وجہ سے جس کی اوپر آ جاتا ہے پارشل پازیٹیو سکس پارشل پازیٹیو سکس چارج ٹھیک یہاں پہ دیکھیں یہ پائی بونڈ نظر آ رہے ہیں پائی بونڈ یہ پائی بونڈ اس مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے اصل میں یہ سلفر اس پائی بونڈ پہ ٹیک کر رہا ہے لیکن میکنیزم میں ہاں مقصر الٹا ایرو بتاتے ہیں مطلب نیکیٹیو سے پازیٹیو کی طرف ایرو بنایا جاتا ہے یہ پائی بونڈ یہ ایسے انکلائنڈ ہو جائے گا جب انکلائنڈ ہو جائے گا تو یہ کچھ کچھ آپ کو اس طرح نظر آئے گا دیکھتے جائیں یہ آپ کے پاس بنزین ہے ٹیک یہاں پہ ڈبل بونڈ یہاں پہ ڈبل بونڈ ٹیک یہاں والا جو ڈبل بونڈ ہے اب غور سنیں یہاں والا ڈبل بونڈ یوں انکلائنڈ ہو جائے گا اور سلفر کے ساتھ بونڈ بنا لے گا کس کے ساتھ سلفر کے ساتھ بونڈ بنا لے گا اب غور سنیں سلفر کے ساتھ جب بونڈ بنایا گا تو یہاں پہ ڈبل بونڈ اکسیجن یہاں پہ ڈبل بونڈ اکسیجن یہاں پہ سنگل بونڈ اکسیجن مائنس چھارٹ اب آپ کو یہ سر کیسے دیکھیں جیسے یہ پائی بونڈ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو یہ والا اکسیجن یا یہ والا ان میں سے کوئی بھی اکسیجن آپ لے سکتے ہو اس میں ایک سنگل بانڈ ہے ایک پائی بانڈ ہے یہ پائی بانڈ کو کیچ لے گا جب یہ پائی بانڈ کو کیچے گا تو کیا ہے گا مائنس کا چارج اب غور سنیں جیسی یہ گروپ یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا یہاں والا جو آیڈروجن ہے یہ پریشر کی وجہ سے باہر ہمیں نظر آ جائے گا چونکہ اس کاربن کے پاس الیکٹرونوں کی کمی ہو گئی کمی کی وجہ سے اس کی اوپر آ جائے گا پلس کا چارج میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب غور سے سنیں یہ جو آپ کے پاس انٹیٹی پروڈیوس ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں بین اسے ہم کہتے ہیں بینزونیم بینزونیم آئین میری بات سمجھ رہے ہو بینزونیم آئین اب اس بینزونیم آئین پہ پازیٹیو چارج بھی ہے نیگٹیو چارج بھی ہے ٹھیک تو اس وجہ سے اس ریاکشن کو ہم کہیں گے ریورسیبل سٹیپ کیا کہیں گے اور یہ سلو ہوگا سلو سٹیپ ہمیشہ ریورسیبل ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے جو ریورسیبل سٹیپ ہوتا ہے اس کو اکثر ہم کیمیکل کائنیٹکس کی دنیا میں ریڈ ڈیٹرمائننگ سٹیپ بھی کہتے ہیں تو لہٰذا میں اس سٹیپ کو آر ڈی ای سٹیپ بھی کہہ سکتا ہوں ٹیک یہ آپ کے پاس سٹیپ نمبر ٹو ہے یہ آپ کے پاس سٹیپ نمبر ٹو ہے اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری کی طرف سٹیپ نمبر ٹری کی طرف اب اور سنیں سٹیپ نمبر ٹری میں کیا ہوگا یہ جو بینزونیم آئین ہے اس بینزونیم آئین کے پاس یہ جو پروٹون باہر نکلا ہے پریشر کی وجہ سے یہ بینزونیم آئین یہ پروٹون لاز کرے گا کہاں پہ وہ جو پہلے سٹیپ میں نیوگلو فائل بنا ہے اب اس کی طرف پروٹون جائے گا کیونکہ وہ سرفیورک ایسد واپس سے آپ نے آپ کو نکالنے کیوش کر رہا ہے کیونکہ وہ اس ایک ایٹرلیسٹ یوز ہو رہا ہے ٹھیک تو ہم کہیں گے ہم یہاں پہ تیسے سٹیپ پہ کہیں گے لوس آف پروٹون لوس آف پروٹون فرام فرام بینزونیم بینزونیم آئین ٹو ورڈز وٹ ٹو ورڈز ٹو ورڈز وٹ ٹو ورڈز نیوکلیو فائل ٹو ورڈز وٹ نیوکلیو فائل ٹو ورڈز وٹ نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل کی طرف آچھا کیسے ابھی دیکھیں میں یہاں پہ بینزونیم آئین لکھ رہا ہوں بینزونیم آئین لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے بینزونیم آئین لکھ لیا ٹیک ہے بینزونیم آئین لکھ لیا یہاں پہ ایس ڈبل بانڈ اکسیجن ڈبل بانڈ اکسیجن یہاں پہ O نیگٹیو میری بات سمجھ رہے ہو یہاں پہ ہے پوزیٹیو چارج ٹھیک اب پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس نیوکلو فائل بنا تھا وہ نیوکلو فائل کیا تھا وہ نیوکلو فائل تھا HSO4-1 چارج HSO4-1 چارج اب غور سے سنیں اب غور سے سنیں یہاں کا جو پروٹون ہے میری بات سمجھ رہے ہو یہاں کا جو پروٹون ہے یہاں کا جو پروٹون ہے یہاں پہ یہ دو الیکٹران سے بنا ہوا ہے یہ دونوں الیکٹران یہاں سے کیچ لے گا جب یہ دونوں الیکٹران کیچے گا یہاں سے H پلس نکلے گا اور اس H پلس کو یہ نیگٹیو چارج کیچ لے گا تو آپ کے پاس H2SO4 وہاں پہ سے ریجنریٹ ہو جائے گا اور پیچھے کیا بنے گا پیچھے کیا بنے گا پیچھے آپ کے پاس بنے گا یہاں پہ دیکھیں یہ بنزین ہے یہ بنزین ہے یہاں پہ ڈبل بانڈ یہ بانٹ تو یہاں پہ شفٹ ہوا مدب یہاں پہ پاسٹیو چارج ختم ہوا ابھی تک ابھی تک بنزونیم سلفونک ایسڈ موجود ہے اس کی وجہ سے یہ کیا کرے گا سٹیپ فور میں جائے گا کیا چیز سٹیپ فور میں جائے گا سٹیپ نمبر فور میں جائے گا سٹیپ نمبر فور میں جائے گا سٹیپ نمبر فور میں کیسے جائے گا یہ جو آپ کے پاس بنزونیمائن کی اوپر نیگٹیو چارج ہے وہ جو پہلے سٹیپ میں ایک اور الیکٹروفائل بناتا ہے جو کمزور تصور پر ٹرائیوکسائیڈ سے اب یہ کیا کرے گا اس سے پروٹون کیچے گا کیا کیچے گا پروٹون تو آپ کہو گے دی بنزونیم بنزونیم آئین دی بنزونیم آئین اٹریکٹس 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 پروٹون پروٹون فرام فرام ہائیڈرونیم آئین ٹو فار ٹو فار سبسٹیچوٹڈ پروڈاکٹ ٹو فار سبسٹیچوٹڈ پروڈاکٹ کیسے چلے سبسٹیچوٹڈ پروڈاکٹ کو نکالتے ہیں بلکل آسان ہے دیکھیں یہ میرے پاس تھا بنزین کا سٹریکٹس ٹھیک ہے یہاں پہ بونڈ بن چکا تھا یہاں پہ ایس ڈبل بونڈ اکسیجن ڈبل بونڈ اکسیجن یہاں پہ O نیگٹیو یہاں پہ آپ کے پاس تھا H3O پلس یہاں سے ہی کیا کرے گا پروٹون کو کیچے گا یہ نیگٹیو چار مطلب ہم اس کو ایرو کو اس طرح الٹا دکھاتے ہیں نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف دکھاتے ہیں کس طرف نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف دکھاتے ہیں تو یہ میرے پاس جو بنے گا یہ میرے پاس جو بنے گا یہ آپ کے پاس بن جائے گا بینزین بینزین س اے پس سنفونک ایسٹ کیا بنیں گے اور وارٹر آپ کے پاس واپس ریجنریٹ ہو جائے گا اب آپ خود دیکھیں کتنے سٹیپ میں کیا چار سٹیپ میں کتنے سٹیپ میں کیا چار سٹیپ میں یہ واحد ریاکشن ہے بنزین کا جو چار سٹیپ میں موف کرتا ہے کیونکہ پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس الیکٹروفائل دو بنتے ہیں آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا اچھا الیکٹروفائل ہے کون سا پہلے اٹیک کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک تو بنزین سنفونک ایسٹ بنا دوسرا وارٹر آپ کے پاس دوبارہ ریجنریٹ ہوا سٹیبل مالیکیولٹی ایچ ٹو ایس او فور واپس سے نکلا اسی چیز کو ہم یہاں پہ پروڈکٹ میں لکیں گے یہاں پہ پروڈکٹ میں لکیں گے ٹیک پروڈکٹ میں ہم لکیں گے پروڈکٹ میں ہم لکیں گے کیا لکیں چلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جناب بنزین ایس او تھری ایچ پلس ایچ ٹو او پلس ایچ ٹو ایس او فور بنے گا یہ آپ کے پاس ایکچولی پورا ریاکشن تھا جسے ہم نے مختلف میکنزمز پڑھا ہے ہاں اب میں کیا کروں گا ادھر مٹیریل لکھوں گا ریاکشن کی اوپر ٹیک مٹیریل لکھوں گا ٹیک کیسے مٹیریل لکھوں گا میں کہوں گا وین بینزین بینزین مولیکیول ریاکٹس ریاکٹس विथ фью hide fuming fuming sulfuric acid fuming sulfuric acid fuming sulfuric acid mixture ہے کس کا h2 so4 plus so3 gase گا ٹیک phuming sulfuric acid at room temperature room temperature room temperature کیا بنا رہا ہے to form what to form ben zonium sorry sorry benzene sulfonic acid کیا بنا رہا ہے benzene sulfonic acid benzene sulfonic acid اور چھوٹے چھوٹے product اور بھی ہے جیسے H2O and H2SO4 and H2SO4 ٹیک ہاں آپ یہاں پہ اس کو نام دے سکتے ہو benzene ٹیک یہ sulfur trioxide ہے یا پورے mixture کو ہم کیا کہیں گے فیومنگ sulfuric acid کہیں گے ٹیک اسے ہم کہتے ہیں benzene sulfonic acid ٹیک کسی نے screenshot لینا ہو کسی نے screenshot لینا ہو تو camera man اس کو موقع دے گا screenshot کا موقع دے ہو میرے خیال میں کوئی کسی کو جلدی ہے بار بار دروازہ کھٹا رہے who is that i don't know ہمارا ویڈیو کو توڑا ریڈسٹرپ کر رہا ہے بہرحال کسی نے screenshot لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آگئے کہ benzene جب fuming sulfuric acid کے ساتھ react ہوتا ہے تو آپ کے پاس benzene sulfonic acid بنتا ہے تو screenshot لی چکے ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو کم از کم likes دیا کریں اس کو شیئر کیا کرے دوستوں کے ساتھ اور education کو پہلائے بہتی جد انشاءاللہ next ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا دعوے میں یاد رکھیں اللہ عویز